اڈکشن اڈکشن ایک ایسی ملٹی فیسر بیماری لے آتی ہے جب اکیلا پن ہماری گھرپ میں ہو اگر اس کے بارے میں رینڈر کیا جائے ایک سرکل ہے اس کے بیچ میں ایک گڑھا ہے جب آپ گڑھے میں چلے جاتے ہوئے تو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح اڈکشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس گڑھے میں آپ گر جاتے ہو اس سے نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے یہ اڈکشن جو ہے کیسے ہمارے دماغ کو ہے کرتا ہے اس سے پہلے اس ویڈیو میں میں کچھ ایسی کیمیکل بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے دماغ میں اکثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ دیرے دیرے ایک چھوٹی چھوٹی آردو سے اڈکشن میں چلے جاتے ہیں وہ کیا ہیں ذرا گور سے سمجھئے اس ٹاپک میں بہت سارا آپ کو کچھ ملنے والا ہے جو شاید آپ کی زندگی میں کچھ بدل سکے آئیے ہم شروع کرتے پہلے دماغ کے ایسے کیمیکل جہاں سے ہم لوگ اپنے شروعات کرتے ہیں اڈکشن تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلے دماغ میں چار چیزیں ہوتی ہیں جس سے پہلے کہ میں آپ کو وارڈ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلا جو آتا ہے ہمارا ایکزیٹوزن ایکزیٹوزن ایسا کام کرتا ہے جو آپ کی نیچرل ہومیونٹ بیوز کرتا ہے جس میں آپ کو کسی کے ساتھ ایفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس سے پیار کرنے لگتے ہو ریلیشنسی بناتے ہو نمبر 2 آتا ہے سیروٹونین سیروٹونین is a transmitter ڈیڈ میڈیٹیٹ سیٹیفریکشن ہیپینیس اینڈ اپٹومی اور یہ جو سیروٹونین ہے یہ تب کام آتی ہے ریسپورٹ ہوں کہ آپ کی کوئی تاریف کر رہا ہے تو تاریف کرتے ہوئے کہ آپ خوش ہو جاتے ہو اپنے آپ کو خوش رکھتے ہو اس کے بعد آتا ہے انڈورفین انڈورفین ہے آپ کو ایسا پلیجر فیل کرواتا ہے جس میں آپ خوشی محسوس کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کو سیسائز کرنے کے بعد آپ کو خوش ہوتا ہے اس کے اندر یہ انڈورفین جو ہے وہ کیمیکل ریلیز کرتا ہے آپ کی باڈی کے لیے اس کے بعد آتا ہے ڈوپامین ڈوپامین یہ تمام چیزوں کا بابر یہ جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے فیل کرنے کا فیل گوڈ ہارمون جس سے آپ کو ہر چیز سے فیل کرواتا ہے جیسے کہ آپ کو کچھ چیز پسند آگئی اگر آپ چاہتے ہو اس سے میں کیسے بیٹر طریقے کے ساتھ آپ کو کمپری ہینڈ کر کے آپ نے ایڈکشن کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے تو میں آپ کو اس کا صحیح طریقہ کور ایلیمنٹ کے ساتھ سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے یہ چیز جو میں نے ریپریزنٹ کی ہے یہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھو اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں چار ٹائپ کے سی لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو ایڈکشن میں لے کے جاتی ہیں جیسے کہ نمبر ایک ہے کارویں اگر کارویں کے بارے میں صحیح سے ڈیٹیلل سمجھنا چاہتے ہو اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دو سبسکرائب کر دو چینل کو اور بیل آئیکن پرس کر دو اور یہ ویڈیو پوری ضرور سننا تاکہ یہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھانے والی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری جانکاری مل جائے گی اور آپ بھری طرح سے ایڈکشن میں فسنے والوں سے بچ جاؤ گے اس لئے اس سے پہلے یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھنا جو آنے والے تمام ایڈکٹیو چیزیں جو آپ کو زیادہ ایڈکٹ کر سکتی ہیں اس چیز سے بچ سکو یہ ویڈیو صرف میں ان لوگوں کے لئے ان یونگیت جرنیشن کے لئے بنانے جارہے ہیں جو یونگیت جرنیشن آج بھی کسی نہ کسی نشے کا شکار بن رہی ہے بہت زیادہ لوگ نشے کا شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پہلے سے پہلے جانکار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکو کیونکہ وہ ایک نادانی عمر ہوتی ہے جب ہم لوگ اکثر گلتیاں کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں میں فس جاتے ہیں کہ آگے جا کے نکلنا ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں ادھر ادھر بٹکنے لکھ جاتے ہیں ہمیں سمجھ مل جاتے ہیں کہ ہم کہا جا رہے ہیں سو فرینڈ لیسٹ آر ٹو ٹاک آبورڈ فور سی آف ایڈکشن نمبر ایک آتا ہے لیکو کاروینگ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ ایک آپ پکچر دیکھ رہے ہو ایک تصویر دیکھ رہے ہو جیسے کہ آپ ایک ایڈ دیکھ رہے ہو یا کوئی آپ ایسا فوٹو دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ انٹرسٹ لگ رہا ہو کاروینگ کو اگر صحیح سے سمجھا جائے یہ ایک نقشہ ہے یہ ایک ایسا نقشہ ہے جس کو دیکھ کے آپ کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے ایسے میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ دماغ ہمارا کیسے کیمیکل ریلیز کرتا ہے اسی طرح ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک الگ الگ طریقے سے کیمیکل ریلیز کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کاروینگ اور آپ کو اس کے بعد ترس آنے لگتا ہے تو آپ بار بار سوچنے لگتے ہو اس کے بارے میں یہاں تک کہ آپ خواب دیکھنے شروع ہو جاتے ہو سپنے دیکھنے شروع ہو جاتے ہو اس کو ٹرائی کرنا چاہتا ٹرائی کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز کتنی ہماری سیت کے لیے ہانی کر اس کے بعد جب ہمارا کاروینگ پورا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم جس چیز کے لیے ترستے تھے وہ چیز جب ہمیں مل جاتی ہے ملنے کے بعد ہم کہاں آ جاتے ہیں کمپولشن کمپولشن ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ جس میں پوری طرح سے ٹرائپ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کو اتنا مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے جیسے کہ کمپولشن کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے اندر کاروینگ کا سسٹم دماغ میں آتا ہے تو آپ کمپولشن میں آ جاتے ہیں جیسے کہ کسی نہ کسی مجبوری میں آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے آپ نے ٹرائپ پہلے سے کر دی تو آپ کو وہ جب پلزر فیل ہو رہا تھا ہونے کے بعد آپ نے پھر بھی کوشش کری کہ یہ چیز میں دوارہ سے ٹرائپ کروں لیکن وہ آپ کو کمپولشن میں لے جائے گا لیکن وہاں جا کے آپ بہت زیادہ مجبور ہو جاؤ گے پھچ جاؤ گے پھچنے کے بعد آپ وہاں سے چیزیں اپنے شروعات کرو گے جیسے کہ سیگریٹ میں آپ جا کے فضل گے اور اس میں آپ انٹریسٹڈ ہو گے اور ہونے کے بعد آپ کا ایک پلزر فیل ہو جائے گا آپ کے دماغ میں آپ کیا کرو گے اس کو ڈوپامین جو ہے آپ کا کم ہونے لگے گا اور آپ اتنا پلزر فیل کرو گے جس سے آپ کو خوشی ملے گی جس میں آپ سڈیسفائی ہو جاؤ گے کمپولشن کا اصل میننگ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا کاؤوینگ کا پورا کرتے ہو کام اس کے بعد آپ کمپولشن میں آ جاتے ہو جہاں تک کہ آپ یوز کر رہے ہو جیسے کہ آپ نے سیرگٹ کے لیے کاؤوینگ کیا تو آپ سیرگٹ کو یوز کر رہے ہو ملہا سیرگٹ کو پی رہے ہو اور پیتے پیتے وہاں تک پہنچ گے کہ آپ جا کے اس چیز میں اڈکٹیو ہو گئے اڈکٹیو ہونے کے بعد آپ کا وہ انٹریسٹڈ وہ پلزر بڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس میں خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور آپ نشے کے آدھی بن جاتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہو جاتی ہے جب آپ انیالڈنگ کمپولشن میں آتے ہو جس میں آپ بہت زیادہ مزے کر رہے تھے اور وہ مزہ آپ کا جیون ساتھی بن جاتا ہے اور اسی سے آپ خوشی خوشی زندگی جینے لگ جاتے ہیں اور اس کو زندگی میں اپنی ایک چائز بنا لیتا ہے وہ اس کو بار بار چھپ چھپ کے اس کو یوز کرتا رہتا ہے استعمال کرتا رہتا ہے اور اس میں بہت زیادہ آدھی ہو جاتا ہے جب ہی آپ کے سامنے کوئی چیز وہی چیز یا سرگٹ کا ڈبا شراب کی موٹر کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو جا کے اس چیز دیکھتے ہی ہو جاتے ہو یہیں تک ہو جاتا ہے ہمارا کمپولشن کا کام پورا ختم بعد ہماری وہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہم ٹرول لوز کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تھارڈ سی میں تھارڈ سی ہوتا ہے لوس آف کنٹرول جب ہم اپنا کنٹرول بلکل لوس کر دیتے ہیں ہم انکنٹرول ہو جاتے ہیں ہم انلیمٹیڈ ڈیوز کرنے لگ جاتے ہیں جب بندہ اڈک کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے اپنی قابلیت کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد وہ انسان اتنا بے قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ کام کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے وہ کرتا رہتا ہے وہ اڈکٹ ہوتا جاتا ہے بیچ میں گوستا جاتا ہے اس کی گہرائی تک پہنچتا جاتا ہے اگر بندہ شروع شروع میں انکنٹرول ہوتا ہے جب وہ اکیسنیلی یعنی انڈلز میں چلا جاتا ہے اس کی محبت میں چلا جاتا ہے گستا جاتا ہے یعنی باہر باہر اسی پلیزر میں آتا رہتا ہے لوپ پلیزر میں چلا جاتا ہے وہ بندہ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے انکنٹرول ہو جاتا ہے وہی نشے والا عادی جو انسان ہے اس کو جب کوئی دوست یا کوئی رسداد جب ماں باپ کو سمجھانے میں آتے ہیں تو وہ بلکل نہیں ان کی سمجھتا بلکہ جب سمجھتا ہے تو کہتے ہیں اسے پلیز آج جا کے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ دکھاؤ جا کے آخر کیا پرابلم ہو تم کیوں اتنے نشے میں پڑ گئے ہو کیوں ایڈکٹیو ہو گئے ہو لیکن وہ جب ڈاکٹر کو چیک بھی کروائے گا کروانے کے بعد اس کے بعد ذرا ٹھیک ہو جائے گا کنٹرول بھی ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا جب وہ کوئی چیز آپ اس کے سامنے نظر آئے گی تو وہ کیا کرے گا دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دے گا دوسروں کا پرامیس بریک کر لے گا اور یہی کام نشے کا عادی بہت زیادہ کرتا ہے کیونکہ وعدہ توڑنا جو نشے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نشہ جو ہے انسان کے لئے وہی محبت ہے جو جس سیٹویشن میں وہ گزر رہا ہے جس سیٹویشن میں وہ کنے آپ کو بگاڑ رہا ہے سیٹویشن میں جب جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کو پرابلم آنے لگے گی تو وہ رشتداریوں میں ایموشنز میں ہر چیز کی بہیوئر میں وہ بلکل گاؤن چلا جاتا ہے اصل میں جو جو عادت سے بھی سو گنا زیادہ اڈکٹیو ہوتا ہے بندہ اس کے بعد ہم آتے ہیں لازٹ پانٹ پہ وہ ہے جب بندہ کسی ٹراما میں گزر رہا ہوتا ہے ایسی حالت میں آ جاتا ہے لیکن میں اس کے لئے آپ کو اچھے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کنسکنس ہوتا کیا اس کو اچھے سے سمجھے کیونکہ یہ والا ٹاپک آپ کے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ اس کو صحیح سے سمجھو یہ آپ لوگوں کا جو لاسٹ والا سین ہے جس کا ریزلٹ آتا ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کو سمجھنا اور سننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے ایسا کام کرے گی جیسا کہ آپ شروع شروع میں آپ کو اویر ہو جائے گا ایک دم سے کہ یہ چیز میرے سامنے آئی ہے اس کو دیکھ کے ہی میں اس کو کیا کروں گا اس کو اگنور کر دوں گا میں سوچوں گا یہ میرے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے لیکن اس کو آپ نومل سمجھئے یہ سمجھئے ہی ہمارے لئے اگر ایسا میں اس کو یوز کروں گا تو بہت زیادہ خطرناک ہے جب آپ یہ سارا کام کرتے ہو جب آپ کا ونگ کمپولزن اور کنٹرول کے بعد لوز اور کنٹرول کے بعد کنسکنس میں آتے ہو تو اس میں کیا ہوتا کہ آپ کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آپ کے اندر بہت ساری بیماریوں نکلتے ہیں آپ کے اندر کوئی بھی سپٹم آگیا کوئی بھی ڈیزیز آگیا کوئی بھی پروبلم آگیا ایسا کینسر آگیا جس کا علاج بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اسے ٹروم میں گزر رہے ہوتے ہیں تب اتنی بریش ایکویشن ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں پاؤ گے کہ کیا حالت ہوتی ہے آپ لوگ جرح سوچئے یہ سب ہونے کے بعد جب آپ کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے سوچئے آپ کے والدین آپ کے ماں باپ آپ کے رشتہ دار آپ کے چاہنے والے آپ کے دوست سارے لوگ آپ کے بیماری کو دیکھ کر کتنا طرح جائیں گے کتنا درد میں حسوس کریں گے کیونکہ آپ ان کو تکلیف دے رہے ہو انسان کسی نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ ساری رشتہ داریاں اور دوستی پیار گھر والوں سے محبت یہ سب ہتم کر جاتا ہے وہ اس نشے کا عاشق بن جاتا ہے آپ کبھی کئی ہوتپیڈل میں پڑے ہوں گے تو آپ کو دیکھنے آئیں گے لوگ تو آپ کو کیا محسوس ہوگا آپ کیا سوچیں گے کچھ نہیں آپ کو تو خیال ہی نہیں ہوگا آپ کے اندر کوئی خیال کیا آپ کے اندر کوئی ایموشنز بھی نہیں ہوں گے کہ آپ سوچو گے کہ یار میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے تو سوچئے ذرا یہ جو اڈکشن ہے مزے سے دارو وارو پی رہے تھے انجوائے کر رہے تھے گالیاں دے رہے تھے بہک رہے تھے تو سوچئے ذرا کیا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس لیے ان چیزوں سے بچ کے رہیے بہت زیادہ خطرناک ہے یہ چیز اس لیے ہمارے دیش میں یہ چیز ضرور پھیلنی چاہیے کہ ہم سموکنگ کو روک سکیں ہم نشہ جو ہے یہ اڈکٹیو جو برو برو چیزوں میں پسا دیتا ہے ان چیز کو چھوڑ سکیں آپ کو پتا ہے یہ جو ریپ کیس بڑھ رہا ہے یہ بھی اڈکشن کی وجہ سے بڑھ رہا ہے اور جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ سب اڈکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہسپیٹل میں پڑے ہوئے ہیں بیمار لیٹے ہوئے ہیں یہ بھی ایک اڈکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو اڈکشن ہے انسان کو استنہا خطرناک بیماری لاتی ہے کہ اس کو ایسا کینسر ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا پھر بھی ہسپیٹل میں پڑا رہتا ہے مہینے مہینے دو مہینے پڑا رہتا ہے اسی سزا ملتی ہے کہ آپ سوچو گئے یار کہاں آ گیا ہوں اچھا یہی ہے کہ آج اویر ہو جاؤ ان چیزوں سے دور رہی ہو اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اپنے دوستوں تک اپنے جاننے والوں تک ضرور پہنچائیے تاں کہ آپ کو ان سب کو اویر ہو جائے کہ یہ کیسے ٹراب کرتا ہے ہم کو اڈکٹیو کی طرف لے جاتا ہے یہ سب مت کرو سکون سے جیو چل کرو مزے کرو یہ نشا وشا کیا ہے کچھ بھی مت کرو کچھ جائے کرو چل کرو ادھر گھوم어� فیرو ہر طرف ہریالی ہریالی مچھی ہوئی ہے لوگ گھوم رہے ہیں ادھر ادھر اپنی خوشیوں میں ان والو ہے اندر سے خوش رہ رہے ہیں اپنے آپ کو कہینا کہیان بیزی کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہینا کہیان لگا رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں پورا پورا دن محنت کر رہے ہیں کچھنا کچھ کام کر رہے ہیں ان چیزوں میں نکالی آپ کا سوچ رہو ہوتے ہیں کتنی دعائیں دینوں سے کہ اللہ ہماری اولاد کو اپنے ایمان پر رکھنا ہے وہ دعا کرتے ہیں آپ کے لئے کہ اللہ بچوں کو صحیح راستے پر لگا بار بار دعائیں کرتے ہیں آپ کے لئے لیکن آپ کے اندر پھر بھی ذراسی بھی قدر نہیں آپ نشک عادی ہوتے جاتے ہو یہاں تک کہ آپ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے دیتے ہو اپنی پوری سوسائیٹی برباد کر دیتے ہو اچھا ہے کہ آپ اپنا کام اچھی جگہ پر لگائیں اپنا وقت سے ہی جگہ پر لگائیے انویسٹمنٹ اچھی جگہ پر کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جندگی اثر میں ہوتی کیا ہے اگر آپ یہی کام کرنے لگو گے آپ کا فیچر ایک دم ڈاک ہو جائے گا آپ کو کچھ نہیں آگے پیچھے دیکھے گا نشہ جب انسان کو ہو جاتا ہے تو وہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ کیا ہو رہا یہ نشہ سے دور رہی ہو بارے میں ایکپیرینس کرو بہت ساری چیزیں دنیا میں نشہ کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہو خوشی اور آپ کو اگر ویڈیا اچھی لگ رہی ہے تو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر اللہ حافظ